اسلام علیکم منہ ہیلو پرینڈز کیسے ہیں میں ہوں عزہت اور آپ لوگ دیکھنے بجات احمد گراج آج میں جا رہا ہوں اپنے ویگو کا کام کرانے آج کی ویڈیو میں کرواؤں گا اس کے انجن وغیرہ کا کام ابھی جو موڈفکیشن ہے اس کے بعد انشار سٹارٹ ہوگی کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں میکنگلی فیٹ کروں میں اس کو دوڑاؤں گا صحیح کر کے دوڑنے کے قابل ہو جائے گا پھر اس کے اوپر آٹر موڈفکیشن اچھی لگے گی تاکہ ایک بیسٹ لگے تو بیسٹ کی طرح دوڑے بھی نا ابھی ماشاءاللہ دوڑتا ہے پی او ای آپ نے دیکھ لی ہوگی تو ابھی میں جا رہا ہوں جب فیلال کوئی آئیڈیا نہیں کہ ڈیزل مکینکون اچھا ہے اسلامباد میں میں نے ریسرچ کیے تھوڑی انٹرنیٹ پہ کار فیسٹ کے نام سے ایک سیون برادرز کے نام سے ان پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور کچھ بھائیوں سے بھی رابطہ کیے ہیں ویسے جو میرا اپنا کار مکینک ہے جو جس میں اپنا کرولا کا کام اگرہ کراتا رہتا تھا ان کا مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ وہ پٹرول کارز پہ تو کل لیتے ہیں لیکن بڑی گاڑیوں کا کام شاید نہ کر سکیں کیونکہ ان کے پارٹس و ایرہ بھی ان کے پاس آویلبل نہیں ہوتے اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے تو میں اس جگہ جاؤں گا جہاں پہ پارٹس بھی آویلبل ہوں اوکے جناب روانی اختیار کرتے ہیں پانی والی بوٹل جو ہے وہ مست ہوتی ہے میرے ساتھ ضروری ہے یار سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اپنے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں مجھے مجتبہ بھائی نے ایک اڈریس ریفرنس کیا جہاں پہ وہ ورشاہ پہ کام کرواتے رہتے ہیں سیدھا وہاں پہ جاؤں گا اڈریس فلال مجھے نہیں پتا وہ اڈریس سینڈ کریں گے پنڈی وری سائیڈ پہ ہے کہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ روانہ ہوتا ہوں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کار فیس پہ جاؤں تو لیکن اب اوویسلی انہوں نے ریفرنس دی ہے تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے کیونکہ وہ کافی پرانے مکینک ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہرا کیمرہ بھی یہاں پہ کام کرنے لگیا صرف ابھی ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ویگو ہے بڑا ٹھیک ہے اس کے جنب فرنٹ کافی نا وائیڈ ہے نا تو اس کے جو انگلن فرنٹ والے ڈیش کیم کا وہ تھوڑا یہاں تک آ رہا ہے نا اس طرح سے سو باقی سین ٹھیک ہے اچھا آ رہا پیچھے بیو بہت مزیک آ رہا ہے ورنہ کہاں نظر آتا ہے یہ دیکھو جناب روانگی ڈال لی ہے ہم نے اور تقریباً بارہ کا ٹائم ہونے والے حالانکہ صبح سے میں چار تک دس وجہ نکل جوں پر نہیں ہو سکا اب بارہ ہونے والے ہیں تقریباً میرے خلال ہے کوئی ستنہ اٹھارہ کلومیٹر دور ہے شانہ ہستان کا جو ہرک شاپ ہے اور دیکھیں وہ خود کام کرتے ہیں کسی اور سے کرواتے ہیں یہ نہیں پتا اور بھائی صاحب کدھر روک لیے ہیں ویسے تو ادھر بھی ورشاپس ہیں یہ کھڑا مارگیٹا بالکل ساتھ ہی کر کے مجھے دین جانا ہی نہیں پڑنا لیکن ان میں سے میں فیلال کسی کو خاص جانتا نہیں ہوں تو تھوڑے جان بچانوالا ہو تو وہ تھوڑے ہاتھ بھی ہولا رکھتا ہے کہنے کو تو ویسے یہ جو مکینک حضرات ہیں نا یہ ہاتھ ہولا کم ہی رکھتے ہیں ویگو جناب پہلی بار میں نے ہائی وے پہ ڈال لی ہے میری طرف سے پہلی بار ویگو جو ہے اس ہائی وے پہ آ رہا ہے یہ جو ہے ایکسپریس وے ہے تو موٹروے شوٹروے پہ جائیں گے جب ٹریپ شپ کریں گے لاہور شہور اتر 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 ٹھیک ہے گھمنا پھرنا کریں گے ابھی جا رہا ہی یہ فیضہ باگ ہم جی اے پائیان کی کرنے ہیں دو ہم پہنچ گئے ہیں لیاقت باغ تقریبا اور ہم نے یار میں ہم کیوں کہتا ہے تو میں میں پہنچ گئے ہوں جی لیاقت باغ میں ہم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ہم لگا تھا ٹھیک ہے اور آگے آپ بتایا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے مریڈ چوک سے جو ہم نے یو ٹون لینا ہے اس کے بعد وہاں سے ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے اور لیفٹ ہو کے آگے شل کا پمپ ہوگا اور اس کے بعد گوگل میپ ہمیں خود راستہ گائیڈ کرے گا یہ دیکھنا ہے کہ وہ گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا میں کیونکہ اس طرح پہ ہی بار آ رہا ہوں میں تب جو مجھتا ہے بھائی نے واقشاہ بتائی ہے اس کی اثروائز وہاں پہ بھی پیچھے سیوک والے نے جو ہے مرسیکل کو تھوڑا مار دیا خیر اس کی غلطی نہیں تھی مرسیکل والے کی یہ راستہ ہے ایک یہاں پہ مرخل پارک ہے آپ نے جو شاید بتائے جناب ہم جو ہے مجھتا ہے بھائی کے بتائے ہوئے راستے پر رواں دواں ہیں اور یہ پتلی سی گلی ہے یہاں پہ اور آگے ہی بتا رہے ہیں کہ پتل ایک گیٹ ہے اے جی بھائی شاپ پہ نے پہنچ گئے بتائی شاپ پر شانہ استاد کی شاپ پر کھلی بھائی شاپ پہ اٹلیس یہاں پہ رش ور ویرہ تو نہیں ہے اچھا بھائی شاپ پہ پہنچ گئے ہیں وہ گاڑی چیک کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ اوبرال اس کی چیکنگ کرنی ہوں اور ابھی دیٹیل اس کی انسپیکشن ہوگی یہاں پہ اور ٹائر کھول رہے ہیں ہاتے ساتھ کام شروع ہو گیا تو سب کچھ چیک ہو گا یہاں پہ ہاتے ساتھ ہی جناب اپریشن شروع ہو گیا ہے گاڑی کا سارے لگ گئے ہیں اس کو مکھیوں ہی طرح ایک یہ اس کی کڑک کڑک کی ساؤنڈ آتی ہے کوئی کھرچ کھرچ جیسے کوئی چیز لا گری اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں ویل جو ہیں دونوں طرف کی اٹھار لی ہیں وہ بشنگ مگرہ چیک کر رہے ہیں نیچے سے سسپنشن کی جو بھی چیزیں نا وہ پہلے ایک بار چیک ہو جائے بھی تسلی ہو جائے گی ایک بار کھول گیا نا جناب یہ اس کی بریک ڈسک ہے بالکل فارغ ہوئی ہے سوکی کی دوسری اچھی والی نہیں ہے مہتب جانمن مینگ یہ مہتب جانمن مینگ یہ ہے جانمن مینگ یہ ہے چیکٹی اچھا چھٹی یہ بھی چلتی ہے نائی ڈال جائے تو اور اچھی ہو جائے جناب یہ پھر نائی ڈال لیں گے ابھی جناب یہ نیچے سے نٹ بولڈ کھولے جا رہے ہیں سائی قسم کے لیچڑ ہوتے ہیں ہے نا لیچڑ بنے ہوئے فیلال یہ ہے جی دوسری سائیڈ پہ بھی بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں یہ بھی لیچڑ ہیں دوسرے جو نٹ ہیں پچھلے انہوں نے بالکل ہے اس پر کوئی تیل مروائی نہیں ہے نا یہ کسی ہوئے سے ہی کریں ابھی سسپنشن پہ کام ہو رہا ہے تو سسپنشن کا جو بھی کام ہوگا وہ ہو جائے چیزیں پتہ لگے ہیں کیا خراب ہے کیا ٹھیک ہے جب سے ابھی بریک کا پتہ لگے کہ وہ بالکل ہی انڈ ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں ڈال لیں گے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے تاکہ نیچے والا کام سیٹ ہو جائے پھر ہنجن کی باری آ جائے گی ویٹنگ 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 یہ جناب ٹائی راڈ انڈ کھل گئے ہیں اور دوسری سیڈ پہ زیڈ لنک بھی کھولے جا رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کا ہی بیڑا غرک ہوئے بلکل جو ہے نا کام ان کا خلاس ہوئے سارے چینج کرو ہوں گا جناب یہ نئے ڈالنگ ہے تو مزہ آئے گا کوئی ٹائی راڈ کا جوائنٹ ہے بلکل انڈ ہے سخت ہوا ہوئے تب ہی تو سٹیرنگ جو ہے رہا ہوں ہارڈ ہارڈ فیل ہوتا ہے یہ زیڈ لنک ہو گیا یہ بھی خطہ نہیں ہے یہ بوٹ پھٹا ہو گیا چھو میرے سامنے یہ آ رہا تھا نا یہاں سے یہ بدلائے نہیں چلو ایک بار یہ جو ہے نا سارا کام ہو جائے گا یہ بلکل انڈ ہوئے اس کو کروائیں گے ایک بار نے اس کو پورا کروائیں گے ابھی اس کے یہ دلوان ہے نا میں نے سسپنشن ہوا ہے شاہ خلقا سا ہے جم سے ہی لیتی ہے اٹھیک لیتی ہے وہ میں دوسرے لگوانے ریسے ہوں گا یہ ساری چیزیں شرط ہیں یہ نا اس کے کھڑ پیچے جو ہے نا مسلک کر رہے ہیں کھلتے نہیں ہیں یہ را ٹھیک ہے نا وہ میں چک کرتے سکسے گیا یہ ابھی جو ہے پکھا شکھا چک کر رہے ہیں بیلٹ وغیرہ ساری ہمیں کھول رہے ہیں کھول کھال رہے ہیں یہ جو بوتل ہے نا یہ ہاں یہ والی جو ہے اس کا اوپر ڈھکن چاہیے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ لیکنگ شینکن نہیں ہے کھول کیا مسئلہ تو نہیں ہے پرانٹ ٹائر بھی کھلیوں میں تو ان کی جو ہے ویل بیلنسنگ بھی ہو جائے گی ساتھ میں شانہ ہم ساتھ جا رہے ہیں کوئی چیزیں مگرہ لینے اب یہ بوتل ہے نا اس کی جو ڈھکن ہے وہ چینج کر رہے ہیں تو بوتل چیک کر رہے ہیں انتار کے نا اس کا ڈھکن مل جائے تو اچھا ہے اوکے جناب ٹائمنگ بیلٹ بھی چیک کر لی ہے اور ان کے مطابق یہ بلکل جینون ہے تھوڑا ہی عرصہ پہلے چینج ہوئی ہے سو اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو اس کو ابھی ہم چھوڑ ہیں اسی طرح یہ ایئر فیلٹر آ گیا جینون اس کا ٹیوٹا کا اپنہ ہی ٹھیک ہے اور یہ ڈیلو موبلائل آ گیا سات لیٹر ہے پپٹین ڈولیو فورٹی اور سات میں یہ ٹوٹل سات لیٹر ہے ٹھیک ہے چار لیٹر کی ہے اور ایک ایک کی ہے اور یہ سات میں جو ہے گارڈ فیلٹر آ گیا صحیح یہ ساری چیزیں آ گیا اب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نئی ڈلیں گی اس کے یہ پارٹ نمبر ہے باقی کو اپ ڈیٹ کریں اس کی کوپی ہے ایوان کوپی ہوگی نا ٹھیک ہے اس کی کیا کاسٹ ہے پانچ چھزا رہ پر کے پانچ چھزا رہ پر یہ والا کیترینک ہے یہ پندرہ سے یہ پندرہ سے پھر وہ بلکہ پھر وہ تو موبلائل کے ایکیریٹ ہے پوری 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 چا آچھا آچھا یہ میں اپنے ویورز کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں نامہ فلٹر تک کو جناب نامہ فلٹر پرانہ فلٹر بھرے ہویا ہے سارے بند ہی ہے بند ٹوٹل بند ساری جو ہے نا آئلنگ ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیزل اور جو ہے بریک آئل مکس کر کے لگا رہے ہیں کیونکہ زنگ کھا رہا ہے اس کو تو اس کو جنہیں میں بالکل ٹیٹ قسم کا ٹیٹ کر رہا ہوں گا بھی یہ تیل لگ جائے اس کے بعد میں اس کا خود کم ٹیٹ کر رہا ہوں گا کیونکہ یہ کم میرے صاحب سے ٹھیک نہیں ہے اس کو پہلے میں آئلنگ کرواؤں گا تو آوازیں وغیرہ یہ ساری ختم وچھر اور اس کو سارا پینٹ وغیرہ بھی کروائیں گے باقی یہ تاقریبا پھر یہ پارٹس وغیرہ لگیں گے تو کھولنے بھی بعد میں آسان ہوں گے کام تھوڑا آسان ہو جائے گا یہ جو ہے ائر فلٹر کا جو ہے یہ بھی ساپ ہو رہے جو ابھی اندر کنٹامنٹس دست وغیرہ ساری ختم ہو جائے گا یہ جناب انجن آئل چینج کیا جا رہا ہے صاف سترا ڈلے گا بھی اس کے اندر اور یہ دیکھیں جی سیاہ کالا یہ ڈیزل انجن جو ہوتا ہے نا یہ انجن آئل کو کالا سیاہ کر ڈالتے ہیں یہ پہلے میں نے چیک کر لیا تھا اوپر سے ظاہر لیکن یہ سیاہ کالا اور اسی طرح ہی کرتے ہیں چنین چار ہزار پانچ ہزار کلومیٹر کے اندر اندر کام چل رہا ہے ہمارا تقریبا ابھی انجن آئل وغیرہ چینج ہو رہا ہے تو اترے تک میں آپ کو تھوڑی بر شاپ دیکھاتا چلوں یہاں پہ ان کے پاس ویل بیلنسنگ الائیمنٹ ہو رہا بھی ہے بیلنسنگ کا تو بجھے نہیں بتا ہاں ویل بیلنسنگ ہے الائیمنٹ بھی ہوگی واقعی یہاں پہ ڈنٹنگ بینٹنگ یہ جی سٹی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ مرگلا کھڑی ہے یہ کیری کھڑا ہے کیری بھی پورا بھی یہاں سے سائیڈ سے پینٹ ہونے والا ہے وہاں پہ ریبون کھڑی ہے اس طرف اور یہ کیری کھڑا ہے اس کا بھی پوری باڈی جو ہے نا پینٹ ہو رہی ہے ساتھ میں یہ بتا ہی کونسی گاڑی کھڑی ہے یہ تو خیر کھڑی کھڑی ہے یہ اصل جنازہ یہ ہے اور ساتھ میں یہ بی آر بھی پوری تیار ہو رہی ہے اس کی کنڈیشن جائے کرو فل ری کنڈیشن ہو رہا ہے کھل ہے ہی قسم کیسی ڈینڈس کا ہوا ہے اس کی جو ہے نا چھت وقت ریپلیس ہوئی ہے اور یہ پوری چھت جو ہے نا اس کی نئی ڈلی ہے چیک کرو فلحال تو یہ کیری ڈبے سے بھی کیری ڈبے کی طرح ہی لگ رہا ہے تو اس میں جب بار سارا ڈلیں گے تو پھر اس کی کنڈیشن لگے گی میرے خیال ہے اس کے بیدار تھے کہ چار لاکت صرف اس کی چھت آئی ہے اوپر آلی ابھی یہ پینٹ شنٹ ہو رہا ہے تقریبا میں صرف ایسے اس کا کام مکمل ہی ہے سارا کام تھا مشینز وغیرہ بھی یہاں پہ ان کے باس کافی ساری ملتی ہیں اور مارکٹ قریب ہے یہاں پہ جو چیزیں ملتی رہتی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اینڈ آگے ہیں قابلی یہ نئے ہیں اچھا یہ قابلی ہیں اوریجنل اوریجنل ٹھیک ہو گیا اور یہ بلکل برینڈ نہیں ہوئے یہ کتنے کی ملے سوکی میں آپ کو یہاں پہ مینشن کر کے بتاتا جاؤں گا فکر نہ کریں جناب ڈسکیں میں یہاں گئی ہیں کون سی کمپنی کی ہیں سوکی کی جو ڈلیو جی نے اسی وہ سوکی اور لوکل ہے سوکی وہ پتی نہیں ہوتی یہ دیکھو جناب اس کا دیکھو اور اس کا دیکھو ملکو گیس شکی ہے یہ دیکھو شکر ہے ٹائم سے چینج کروالے ملکہ نیچے سفائی چل رہی ہے فول ٹائم انگین آئل سل رہا ہے یہ بریک ڈسک ہو گئی چاروں یہ جناب آئل فلٹر بھی چینج ہو گئے اس کی بھی حالت وہ خراب ہے ابھی میرے خواہد کھولتے ہوئی ہے تو یہ بھی چینج ہو رہا ہے یہاں پہ جناب نویاں بریکاں مہونتا بھائی ویگو جو ہے وہ صرف آسرہ دینے پہ ایک بار ٹچ کرنے پہ ہی روک جانا ہے کھل جانا ہے ہمیں یہ جناب ڈیزل فلٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر اس کے کپی ہے اور یہ اندر جو ہے ڈیزل فلٹر سل اس کے اندر یہ ساری جو ہے ڈیزل کی گندگی ہے جم جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں نا یہ کالا ہو رہا ہے وہ اوپر سے نا یہ جگہ جو دکھا رہے ہیں یہ کالی ہو رہی ہے تو یہ سارا جو ہے نا یہ بڑے ضروری ہے ڈیزل انجن کے لیے مستر چیز چینج کرنے کیونکہ ڈیزل کالٹی پرخصان میں تو انتہائی خراب ہے پہلے بہت زیادہ خرابتی 2011 کے بعد سے کچھ بہتر ہوئی ہے یہ ہے انجیکٹر کلینر اس کے ترونہ یہ صفائی وائرہ کرتے ہیں ڈیسٹ وائرہ کاربن سارا جنہیں کلیر کر دیتا ہے دو گھنٹے ابھی فلال ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑا سے کام رہتا ہے تھوڑا سے نہیں تھوڑی تربو وائرہ بھی سروس میں نے کہا ہے کہ وہ کر دیں تو باقی چیزیں سروس ہو جائیں گے ایک ہی بار کام ہو جائے تو پھر اس کو چلائیں گے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اور کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کوئی کھڑ کھڑ کی آواز ہی وہ بھی چیک کر لیں گے وہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو وہ بھی جیک سے کدر سے آرہی ہے تو بیلٹ کی تھی مطلب یہ بیلٹ سے آرہی ہے کہ نہیں جناب ڈیزل فیلٹر آگیا ہمارا برینڈ ڈیو کورا ٹھیک ہے لوگ جینمن کر کے گیتے ہیں ہاں ٹیوٹا والے دیں گے تو جینمن ہے ریپارٹس ہیں وہ نئے لگ رہے کچھ لگ چکے اگر آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے زیڈ لنک لگ گیا انڈر آرڈ لگ گیا بریک ساری دونوں نئی لگ دیں گے جناب اب تو اصل چیز جا رہی ہے انجن نوائل انجن کی جان ڈیلو گولڈ الٹرا پیٹین ڈیو فورٹی ڈال رہا ہے ابھی تقریب میں نے انہوں نے کہا ہے کہ سات لیٹر ڈالیں گے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں رکھا ہے سات سات لیٹر ہی آتا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو نیچے کمنٹ کر دے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو انجن انہوں نے ویگو رکھی ہوئے چیک کرو جناب کیا زبردست اب یہ اندر جائے گا اور کالا ہوگا جلدی سے جلدی انجن کی جان ڈیلو الٹرا اب جناب پیچھے اس کے کام شروع ہو گیا اگلے جو ہیں اس کے ویلز بھی لگے ہیں یہ کام ہوکے تو ویل بینسنگ بھی ہوگی فرانٹ کی کروائیں گے انشاءاللہ انہی کی ضرورت ہے ویسے کار تو نہیں رہا تھا بابلنگ لیکن پھر بھی اچھا ہے کیونکہ ہو جائے اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے مجھے ویل الائیمنٹ بھی کروانی پڑ جائے تو پیچھے کے یہ صورتحال ابھی کھلے گا تو سمجھ آئے گی کام تو چالی رہا ہمارا سات میں جی چائے بھی آ گئی ہے اور چائے ہم پیتے ہیں آپ کو لکھا دیں پہلے نیچے والے دو بوش بھی ختم ہیں شاہ کے نیچے والے بوش ختم ہیں کریک جو لگ رہے پھر انشاءاللہ ان کی تھوڑی سی دیر ہے پھر ہم جو ہیں نئے شورٹس ڈالوان لیں گے چالے جناب جتنے تک یہ کام ہو رہے ہیں ہم اپنی چائے جو ہے گرم ہو جائے گی ٹھنڈی اوٹ تھے ٹھنڈی ہو جا سی کام ٹیٹ ہے پچھلی ویڈیو میں وہ کہتے کچھ بھائی کہ آپ ٹیم فور کی کوپی کرتے ہیں یا ہاجی بھائی کی کوپی کرتے ہیں بھائی ہاجی بھائی کا میں فین ہوں ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز پر دیکھتے ہوں تو کچھ نہ کچھ ورڈنگ جو ہے ہماری زبان پر بھی آ گیا سی ہے تو اچھا یہ ہے یار ان کے فین ہیں تو کیوں نہ بولے ہم اچھا لگتا ہے یہ جناب پیچھے سے بوش نکلیں پتہیں گے بوش ہیں بھی کی نہیں پیچھے والی جو شاکھ ہیں اب یہ بھی پلیس ہو جائیں گے سسپنشن کے جانے مارے حالات ہیں حالانکہ چلنے میں اتنی فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جب ہی کھولیں تو کافی حالات بورے نکلیں چلو اچھا ہو گئے اب انشاءاللہ میرے ہاتھے چڑھے تو سارے کام اس کے سیٹ کرواتے رہیں گے اس کو یہ برینڈ ڈیو بنائیں گے اپنے پاس رکھنا ہے تو برینڈ ڈیو ہی ہونا چاہیے اور ایک اور چیز یہ ابھی دیکھ رہو نا اس کی کلیرنس تھی گیا انشاءاللہ اس کو جو ہے نا لیفٹ کروائیں گے اس کے جو نا سسپنشن نئے ڈالواؤں گا اور اس کے اچھا خاصا لیفٹ ہوگا پھر ان فیوچر ہو سکا تو میں اس کے جو ہے ٹائر وغیرہ بھی بڑے ڈالواؤں گا ریم سائز ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہ ہی ہوگا یا ریم ڈیفرنٹ ہوگا کچھ دیکھیں گے ابھی تو فیوچر پلانس بہت سارے ہیں انشاءاللہ فیلال یہ میکینیکل کام جنہے فیٹ فارٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے پرفارمنس پہ بھی کام کریں گے اپنی تو یہ جنون حالت میں آرہا ہے اس کے بعد ہم اس پر پرفارمنس پارٹس بھی ڈالیں گے تو وہ ابھی میں نے سرچ کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ کہ کہاں سے میرا کام ہے درم ریکس ہے نا یہ تو ان کی صفائی ہو رہی ہے اب وہ چکی ہے تقریبا پہلے اس کے بعد بہت ساری ڈس تھی تو اب یہ بوش آگئے جناب نے چار دو نیچے دلتے آٹھ ہیں اوپر والے ٹھیک ہیں نیچے والے ہی چار ان کا تو کام ہی خراب ہو گا یہ پرانے ہیں اور یہ نئے ہیں پھٹ گئے ہیں بالکل انڈ ہو گئے ہیں یہ نیا شاک آگیا جناب یہ جاپان سے منگوایا ہے دریکٹ یہ اس میں ڈالے گا ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا بڑا زبردست ریسنگ کام ٹیٹ ہے ہمارا سرسنگ کے بعد پہلی بار سٹارٹ ہوئے پیچھ والے ویلز بھی لگ گئے ہیں اب اس کو جو ہے نیچے سے اس کی شافٹ وغیرہ چیک کریں گے ٹرانسمیشن وغیرہ چیک کریں گے یہاں بے بھی کام مکمل ہو گیا ہے اب جائے گے ابھی وہ ٹک ٹک کی ساؤنڈ نہیں آرہی پتہ نہیں کس چیز کی تھی پتہ لگا تھا کس چیز کی ہے بیٹ ہے بیٹ ہے بیٹ ہے بیٹ ہے بیٹ ہے ہاں اب وہ آنی خیر آئی گی تو پتہ لگ جائے گا یہ بوتا لوگ کا ڈککہ نہیں پتہ نہیں ابھی جو ہے اس کو ڈیک پر چڑھائیں گے یہاں بے لگانا ہے اس طرف ہے ویگو ڈیک پر چڑھے گا اس کے بعد اس نیچے سے اس کی شاوٹ وغیرہ چیک کریں گے ابھی فلال مرحلیں اس جگہ یہاں پر کھڑا کریں گے ویل الائیمنٹ ان کی اس طرف ہے تونوں چیزیں امیر بل ہیں الائیمنٹ بھی ویل بیلنسی بھی تو ابھی یہاں پہ کیونکہ نیچے وہ بائی ساپ گز گئیں تو ابھی اس کو نیچے سے چیک کریں گے ماشاءاللہ ویگو ویگو ہے یار ویگو کی لک ہے نا وہ انمیچبل ہے ابھی اس کو ٹیٹ شٹ کروائیں گے آپ لوگ دیکھنا کیا نکل کے آتا ہے بیچے نہیں کھڑا نا اس نے موہ کالا کر دینا جیدہ اس کو سلنسر کالا ہے نا موہ کالا کر دینا نیچے سے آپ جگ کریں گے نسکو در آپ نیچے ہی جا رہے ہیں جنب میں سے یہاں گیا ہوں یہ شاپر تو ٹھیک ہے کراس موس میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھا رکھڑ بھی ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا اگلی شاپر بھی ٹھیک ہے شاپٹ ساری ٹھیک ہے یہ فونڈیشن کمزور ہے ہونڈیشن کمزور ہے یہ چھاٹ ترچالی یہ فلسا آچھا ہلکا سا کریک ہے ہاں جا کریک ہے ہلکا سا کریک ہے یہ پورا نیا لہنا پڑے گے ٹھیک ہے یہ سروس کرا ہے یہ سروس نہیں ہے سروس کروانی ہے آجا سارا آئیے بوش نئے ڈالے گا ٹھیک ہوں گا صحیح ٹھیک چلیں جی ہم غار سے باہر خریت سے نکل جائے گئر فانڈیشن اس کی تھوڑا جی کرا ہے کہ میں ان کا چینج کر دیں پھر کون نیچے سے چینج کر آئے گا ابھی جا رہا ہوں میں وہ گئر کی فانڈیشن لینے پتہ کرتے ہیں کہ اوریجنل کی کیا کسٹ ہے اوریجنل مل جائے تو اچھا ہے دیکھتے ہیں یہ جناب پنڈی کے اندروں دلیوں میں آئے شاپ مہران کی حالت دیکھو یہاں میں بھی بڑے دکانے ہیں یہ ڈھونڈا ہے شیف افتخار تو یہی شیف افتخار شور بہت ہے تو اس کا مہینڈ نہ کی جائے گا شور کا میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے بیتا کرنا ہے جائنوان پارٹس ہوگا رہا ملتا ہے گئر فانڈیشن چاہیے تھائی لینڈ کا پانچ ہزار اور جائنوان کوئی نہیں ملا وہ تھائی لینڈ کا تھا جائنوان نہیں اویلبل تھا تو ابھی ہم نے کوئی قابلی ڈھونڈنا ہے قابلی مل جائے تو اچھا ہے کوئی جائنوان چیز دل جائے تو وہ زیزہ ٹائم چلتے لیے تھائی لینڈ بارے بھی اچھا ہے لیکن جائنوان تو جائنوان یہ جی جو جب گئر کی فانڈیشن بلونا پھر ٹوٹا ہوتا ہے بلکل یہ قابلی سے ٹائیڈ ہے بلکل تو یہ اب نے قابلی منگائی ہے یہ لگ جائے گی انشاءاللہ تھوڑی بڑی بھی ویبریشن ہے نا وہ ختم ہو جائے گی چھوٹا ہے نا تھا امیلول ہے چھوٹا آمیلہ یہ مینوال کا ہے اور یہ آٹو کا یہ بھی مینوال کا ہے یہ کروزر ہے اچھا ہے یہ شانوان ساتھ جا رہے ہیں قابلی جو مانٹ ہے وہ لینے قابلی کیونکہ یہاں پہ تھائی لینڈ والا مل رہا تھا تھائی لینڈ والا نہیں چاہیے ہمیں جو ہے اوریجنل چاہیے گرمی تو آج نہیں ہے موسم شکر الحمدلہ ٹھیک ہے دھوب میں تو گرمی لگتی ہے میسے نہیں ہے ہم تو چھوٹا ہوں پانی پیتے ہیں پانی بہت ضروری ہے جناب پیاس بڑی ساخت لگی گی تھی خانہ شانہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا گھر جا کے ہی کھاؤں گا ایک ہی بار کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد بندہ سٹسپائیڈ ہو جاتا ہے میں نے ابھی تقریباً اس پر تھوڑا سا کام انجن کا جو ہے کروانا تھا کروالیا ہے یہ ڈیزل فلٹر وغیرہ چینج کروایا ہے ابھی نیا ڈالوایا ہے ٹائمنگ بیلٹ اس کی بلکل ٹھیک ہے چیک کروا لیا ہے یہ والی بیلٹ بھی اور اس کا ائر فلٹر بھی چینج کروایا ہے ان کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان کو اگر ہم چھیڑتے ہیں تو یہ جو ہے نا پھر خراب ہو جاتے ہیں ان کو اپنا ہی چھیڑے میں سے ٹھیک ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ویسے کہہ رہتے ہیں کہ دو ایک لاکھ کے ہیں نا یہ انجیکٹرز وغیرہ کیونکہ مجھے تھا کہ یہاں بھی یہ تھوڑی سی لیکنگ ہیں تو وہ کہہ رہتے ہیں اس کو ہم نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے باقی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے پاری بوشنگ وغیرہ ٹائر آرڈ کی اور لینک وغیرہ ابھی نیچے گئر فاؤنڈیشن ہے انجن کا وہ کھولا ہوئے وہ لگواروں نیا والا پیچھے کی بریک سرویس آگے کی بریکس نئی ڈالوائی ہیں تو انجن کا انجن آئل ڈالوائی ہے ٹرانسمیشن آئل نیا ہے اس کا اور باقی یہی میرمین چیزیں تھیں جو چیک کروالی ہیں ابھی اس کی کیا پاگرہ دیکھنی ہے جنب آخر کار جو ہے ماؤنٹ مل گئے ٹرانسمیشن ماؤنٹ بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں کابلی ہے لیکن بلکل نیا ہے کنڈ نیا ہے کابلی بھی نہیں جائے یہ ریڈیئیٹر بوٹل کی کیپ مل گئی ہے اوریجنل یہ کدھنے کی مل گیا یہ بارہ سور بھائی جناب یہ جنون پارٹ ہے نا اس کا تو ویسے اس کا مل نہیں رہی تھی یہ کوپی لگی تھی کسی اور بوٹل کی کام چلایا جا رہا تھا یہ لانگ روٹ پر پر تنگ نہیں کرے گی اگر یہ گرم شرم ہوتی ہے تو اس کا پریشر ہوتا ہے چلو جناب بل ہمارے پاس آگئے اور ابھی یہ اس میں لیبر شبر شامل نہیں ابھی ویل الائیمنٹ بھی شامل نہیں ہیں وہ ایڈ کر کے تو میں آپ لوگوں کو فائنل بتاؤں گا کہ کتنا کوئی خرچہ آیا ہے یہ ایڈ دی اینڈ بتاؤں گا یہاں سے نکلنے کے بعد آپ لوگوں کو لاس میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ گیر فاؤنڈیشن بھی ہو گئی ہے باقی چیزیں میں کلیر ہو گئی ہیں تو اب جو ہے ویل بیلنسنگ ہو رہی الائیمنٹ ہو گی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی جناب ہم جا رہے ہیں ٹرائے کرنے الائیمنٹ بارا جیسی ہے پھر اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا پھر اس کے بعد ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ چیک کر لیں جناب شکر الحمدللہ کام مکمل ہو چکے اور پانچ ویجے فارق ہوں صبح تقریباً ساڑھے گیارہ گیارہ آیا تھا اور شانہ استاد یہاں پہ ہیں بہت اچھا کام کیا سارے ان کے جو ہیں نا ورکرز وغیرہ مکینک بہت اچھا لگ گئے تھے گاڑی کے ساتھ ٹائم انہوں نے کوئیس وغیرہ نہیں کیا خود ہی پارٹس وغیرہ بھی لائے ہیں پارٹس کے پیسے میں نے خود دیئے ہیں وہاں پہ تو وہ جو پارٹس کی پرائسز ہیں وہ میں آپ کو لسٹ کر دوں گا ایک ایک پارٹ کی تاکہ آپ لوگوں مسئلہ نہ ہو تو اس لیے نہیں ڈالتا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مہنگی چیز ہے یہ سستی ہے اس طرح سے تو وہ پھر بھی آپ کے ریفرنس کے لیے ڈال دوں گا پھر یہ نہ کہنا کہ یہ مہنگی ہے وہ سستی ہے میں ان کے مطابقے مناسب ریٹ نہیں ملی ہے تو باقی یہاں بھی ان کا اڈریس ڈال دوں گا تو کسی نے وزٹ کرنا ہو تو آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں کوش کروں گا کہ فون نمبر بھی ڈال دوں ایسے فون نمبر اس لیے نہیں ڈال دوں گا کیونکہ پھر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کال ہی کرتے رہیں گے تھوڑے تنگ پڑھیں گے تو پن لوکیشن اور اڈریس یہاں کا ڈال دوں گا باقی انشاءاللہ کام مکمل ہو گئے آپ نکلتے ہیں گھر کی طرف آپ جا رہو گھر کی طرف اس ٹیم پنڈی میں کافی رش ہو گیا یہ لیاقت باغ ساتھ ہے لیاقت باغ روڈ ہے اور جناب یہاں پہ جی رش ہے شکر ہے یہ والی روڈ خالی پیچھے بہت رش تھا ٹن آن ٹن رش ہے ٹن آن ٹن رش وکو جناب رش وکو اگے پچھے رش چلیں جی شکر الحمدللہ گاڑی جو ہے چلنے میں بڑی فٹ ہے پہلے بھی فٹ تھی لیکن اب ذرا اور پیور ہو گئی ہے تو اب یہ جو ہے اس کا میکینیکل کام اگرہ نہیں نکلنے والا تو اس کو ہم نے یس میس کرا دی ہے پرفارمنس پہ ہم نے زور دینا ہے پرفارمنس کے بعد آئے گی باری کس کی آؤٹر ڈیٹیلنگ کی جو باڈی ہے وہ ٹھیک کروائیں گے کے بعد اس کی ایکسٹیریئر اور انٹیریئر موڈفکیشن کٹھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے کافی خوبصورت سماسہ لگ رہا ہے یہ ویڈیو میں لگ رہا ہے ویسے اتنا ہے نہیں میں پک بھی چیک کرتا ہوں بریک بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اس کی تھوڑی پہلے سے بہتر لگتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے طور پر چیک کرنی ہے یہ آگے کرولا میں آنٹی لگ گئی آگے اور یہ دور سے کوئی گاڑی رکتی ہے تو یہ پہلے بریک مارتی ہیں ہٹی نہیں رہی اب مجھے ان کو اوٹے کرنا پڑے گا اوپر رشت چیک کرو اب جناب ہم اس کو فل ٹیسٹنگ کریں گے اس کو جناب ہم پک دیتے ہیں رشنا ہوتا ہے نا پھر ٹیسٹنگ ماشاءاللہ جی بھاگ نہیں رہو دوڑا ہے بہت اچھی بن گی اس کی ایسی ٹھیک تھی لیکن آپ ذرا اور زیادہ اچھی ہو گئی ہے پہلے بھی میں اس سے سٹسفائیڈ ہی تھا لیکن آپ جو ہے ذرا کلیرنس ہو گی انشاءاللہ بڑا ٹربو آیا گیا انٹرکولر ٹربو جس آپ کچھ ٹیوننگ آئے 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 پھر تو اس نے ہونا راکٹ ہے گھر میں پہنچ چکا ہوں اب میں آپ لوگوں کو لسٹ ڈاؤن بتاتا ہوں کتنا خرچہ آیا کیا کیا چیز کتنے کی آئی اربن کلینر آ گیا سپری جو تھا ٹھیک ہے اور یہ جو یہ بریکس آگئی ہیں پیفٹی ٹو ہنڈرڈ کی چار بریکس تھی فرنٹ کی اس میں چار ہوتی ہیں دو سو نوے کے ٹائی کلپ آگئے پتہ نہیں کون سے ٹائی کلپ اچھا خاصے مہنگے لگائیں ڈیزل فلٹر نو سسی اور یہ آ گیا گیر ماؤنٹ آ گیا ٹھیک ہے گیر ماؤنٹ آیا چھ ہزار کا ہے وہ بھی قابلی بھلا ایسے تھائی لینڈ کا ایک تھا وہ ساڑھے پانچ ہزار کا برینڈ نیو بھی تھا برینڈ نیو اوریجنل ہے تو چھ ہزار کا کے بعد ایک اور پرچی بھی ابھی تھیر جائیں بھائی جان کدھر بھاگ رہیں دو عدد انڈ آگئے دو ہزار کے اور یہ بھی اینڈ ہے جو لنک ہو گئے میرے خیال ہے یہ بائی سوکے ہو گئے ویل بیلنسنگ الائمنٹ پندرہ سوکی کیے باقی یہ مزدوری جو بھی آپ کو یہاں نظر آئی سات ہزار کی انہوں نے مزدوری لیا تو ٹوٹل ہمارا خرچہ جیا ہے چونتیس ہزار کا انجن پر ٹھیک ہے تو انجن کو سرویس کروانے میں فل ڈیٹیل ایک ایک چیز سسپنشن وغیرہ ساری سیٹ کروانے پہ چونتیس ہزار کا خرچہ ہے ابھی یہ اپگریڈڈ نہیں کیا یا اس میں کوئی پرفارمنس پار نہیں لگایا ان کے کاسٹ نیکسٹ میں آئے گی انشاءاللہ بھی اس پہ کام کرواؤں گا اس کے بعد ہم باڈی کا کام کرائیں گے ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو سہاست پتہ چلتی رہ گی اس کے لیے آپ لوگوں کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا چینل سبسکرائب کر لیں مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر لیں تاکہ بیانڈ دا سین یا جو بھی کلپ ہوتا ہے پہلے آپ لوگوں کو وہاں پہ مل سکتا ہے وہاں پہ جلدی سے جلدی فالو کریں مجھے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں دب تک لیے اللہ حافظ